اسلام علیکم امید ہے کہ آپ کو خیلیت سے ہوں گے ہم دال بنانا سکتے ہیں مکس دال سب سے پہلا ہم اونین لے لیں گے فرائے کر لیں گے اونین آپ اپنی طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں چاپ کر لیا ہے آپ اس کی کٹنگ اپنی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس طرح سے کریں میں اس طرح سے کٹنگ کرتے ہوں کہ یہ دال میں مکس ہو جاتی ہے اچھی طرح سے نا تو جو اونین مکس ہو جاتی ہے وہ اچھی لگتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے وہ ادھر کلیسن شامل کر لیں گے ادھر کلیسن کا پیسٹ بنا کر تقریبا اولموسٹ اون سپون تک آپ اس میں ادھر کلیسن یوز کر لیں فرائے کریں گے پیاز کو بہت زیادہ فرائے نہیں کریں گے گلڈن براؤن ہونے تک بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تب تب فرائے کریں گے ٹرماتر ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے ٹھیک ہے اب ٹرماتر کے ساتھ اس کو فرائے کریں گے ٹرماتر کو تھوڑا سا فرائے کریں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے سوفٹ ہونے تک اس کو فرائے کریں گے چاہیے دیکھیں ٹرماتر فرائے ہو گئے اور اولموسٹ یہ تقریبا سوفٹ ہو گئے اب اس میں ہم سارے مسالے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے لال مچ ڈال دیا ہے میں نے کٹی ہوئی ون اینڈ ہاف سپون یوز کر لیں لال مچ کا آپ پاودر یوز کر لیں ون اینڈ ہاف سپون یوز کر لیں ایک چمچ یوز کیا ہے میں نے بہت تیز مچ اگر آپ نے یوز کھا نہیں ہو تو آپ تھوڑی سی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں مسالوں کی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیا ہے آپ نمک کو ٹرائے کر لیں اور اس پر ٹیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ ڈالیں تو زیادہ ہو جائے گی پھر آپ اس پر ٹیسٹ یوز کریں ہلدی ون اسپون یوز کر لیا ہے ایک چمچ ہلدی ڈال دیا ہے دھنیا لے سکتے ہیں آپ اس میں ون اینڈ ہاف سپون ون اسپون لے لیں مسالوں کا ٹیسٹ آپ جو ہے وہ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دال کی جو کونٹیٹی ہے وہ تقریباً میں نے ایک ایک بال کی لیوی ہے مکس دال میں زیرا ایڈ کر لیں ایک چمچ دھنیا بارڈر ایڈ کر لیں ایک چمچ کالی میچو ایڈ کر لیں اب اس میں ایک چمچ ٹھیک ہے سارے مسالیں ڈال دیئے ہم نے اور اب اس کو اچھی طرح مسالوں کے ساتھ جو ہے وہ دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے اور فلیم لو کر کے ٹھیک ہے لو فلیم میں اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے ہم مسالیں جلنا جائیں تو اس کا جو ہے وہ فلیم بلکل لو رکھیں گے ٹھیک ہے توڑا لو رکھیں گے اور اس میں توڑا سا پانی ایڈ کر لیں اس سے جو ہے وہ آپ کے مسالیں جلیں گے نہیں اسمیال نہیں آئے گی مسالوں میں پانی ڈال کر اس کو لو فلیم پہ اچھی طرح سے مسالوں کو بھونیں گے جتنا آپ اچھا مسالوں کو بھونتے ہیں ٹیسٹ ہوتا نہیں اچھا آتا ہے ٹھیک ہے توڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک لو فلیم میں فرائی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈال ایڈ کر دیا ہے میں نے ٹھیک ہے ڈال کو تقریباً ایک سے دیر گھنٹے پہلے میں نے بھگو دیئے تھے سو کر لیا اس کو اور مکس ڈالوں میں میں نے چنے کی ڈال ایک کپ یوز کیا ہے اور مون کی ڈال ایک کپ یوز کیا ہے آپ مزید ڈالیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ آسم آتا ہے چنے کی ڈال اور مون کی ڈال مکس ڈال کے اندر میں نے اس کو بھگویں لازمی اس کو بہت زیادہ بھگو دیں گے آپ اس کو بہت جلدی پک جاتی ہے جلدی سے تیار ہو جاتی ہے مسالوں کے ساتھ ڈال کو اچھی طرح فرائے کریں گے فرائے اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک کر لیں کیونکہ آپ اس کو جتنی اچھی طرح لو فلیم پہ فرائے کریں گے ٹیسٹ دال کا اتنا ہی اچھا آئے گا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں اچھی طرح سے فرائے ہونے دیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل اس میں سے الگ الگ سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نظر آ رہے ہیں اس کو اچھی طرح فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے اس میں اب آپ اس میں پانی ڈال دیں تقریباً دو گلاس دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے بوائل ہونے دیں گے اور فرائم ٹھوڑا ہائے کر دیں گے کہ یہ جلدی سے بوائل ہو جائے بوائل ہونے کے بعد پھر ہم فلیم جو ہے وہ اس کی لو کر دیں گے اب ہم سے ڈھنگ دیتے ہیں فلیم ہائے رکھا ہے بوائل دیکھیں اسے بوائل ہونے کے بعد پھر ہم اس کی فلیم لو کر کے اسے ڈھنگ دیں گے دیکھیں اب اس کی فلیم لو کر دیں گے ڈھنگ دیں گے پھر سٹیم میں جو ہے وہ ڈال یہ جلدی سے گل جائے گی بیس سے پچیس منٹ کے بعد دیکھیں یہ ڈال ہماری گل گئی ہے بیس سے پچیس منٹ پہ جو ہے وہ میڈیم یا لو فلیم پہ آپ اس کو ڈھک کر رکھ دیں ہم نے ڈال بھگوئے ہوئے تھے تو جو بھگوئے ہوئے ڈال ہوتے وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً ڈال جو ہے وہ گل چکے ہیں اور اب ہم اسے چمچ کی مطل سے جو ہے وہ ڈال میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیماتر وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے فلیم تھوڑا آئے کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ یہ ڈال اچھی طرح سے مکس ہو جائے کہ اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے یہ ڈال اچھی طرح بلکل مکس ہو گئی ہے کلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کی چارٹ مسالہ اینڈ میں اپشنل ہے آپ یوز کر لیں تو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور نہیں یوز کرنا چاہتے تو نہ کریں مسالے میں جو ہے وہ تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالہ یوز کی ہے دو چمچ آپ یہ کریم کے ایٹ کر لیں یہ بھی اپشنل ہے کریم ایٹ کرنے سے جو ہے وہ ٹیسٹ بڑا اچھا سا جاتا ہے دال کا تو اب ہم اس کا ترکہ تیار کریں گے دال مانی تیار ہو گئی ہے ترکے میں میں نے اس میں آئل لے لی ہے تقریباً تین سے چار چمچ آئل لے لیں آپ کو مزید ریکوائرمنٹ ہو تو آپ مزید بھی اس کرسکتے ہیں زیادہ بھی آئل لی ہے اس میں دو چمچ آپ مکھن کی ضرور ایٹ کریں میں نے دو چمچ مکھن ایٹ کر لیا ہے چھیک ہے آپ اسے ٹھوڑا گرم ہونے دیں گے ہم آئل اور مکھن کو اب ترکہ میں میں نے زیرا یوز کیا ہے زیرا ڈال دیا ہے میں نے دو چمچ ٹھیک ہے آپ فلیورز کے حساب سے ترکے بھی کافی چیزیں یوز کر سکتے ہیں درک لیسن وغیرہ بھی اور میں نے صرف یہاں پر زیرا یوز کیا ہے ہری مرچ کو میں نے کٹنگ کر دیا ہے بیش میں سے ہاف کر لیا ہے ورنہ یہ اڑے گی تو آپ کو پتہ ہے تیل میں ڈالنے کے بعد ہونے لگ جائیں گی اس کو آپ ہاف کٹنگ کر دیں سنٹر میں سے کار دیں ٹھیک ہے اور ہری دھنیا یوز کی ہے ٹھیک ہے ترکے میں بہت اچھا زبردست تیسٹ آ جاتا ہے جو میں نے زیرا دھنیا اور یہ ہری مرچ کا آپ ترکہ لگا لیں اس میں آپ ثابت دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے یہ ڈال میں ڈال دیا ہے اب اس کو آپ مکس کر لیں ڈال کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں اور جو کریمی سا تیسٹ آئے گا ہم نے اس میں کریم بھی یوز کیا تھا